اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بہیمت الانعام پالت جانور جس کو انسان پالتا ہے ان جانوروں کی قربانی مشروع ہے بہیمت الانعام میں اونٹ اونٹنی بیل اور گائے بھیڑ دنبا بکرا بکری یہ وہ جانور ہیں جن کے قربانی اسلام نے مشروع قرار دی ہے جن کے قربانی کی جا سکتی ہے اور یہ جو جانور ہیں بہیمت الانعام پالت جانور جن کو کہا جاتا ہے اس پر تین احکامات مرتب ہوتے ہیں شریعت اسلامیہ میں سب سے پہلا حکم ان پر زکاة واجب ہوتی ہے اور دوسرا حکم ان کے قربانی جائز ہے مشروع ہے اور تیسرا حکم حرم میں اور حالت احرام میں ان کا استعمال کرنا ان کا کھانا یہ جائز ہے یہ تین چیزیں علماء نے بہیمت الانعام کے سلسلے میں بیان کی ہیں